قررہ ارز پر مجود تمام قدیم تحزیبوں میں سے سب سے زیادہ تحزیب شافتہ علوم باپنون کے موجد پین کی تھے جو نبیت بن کنان بن ماش بن عرم بن سام بن نو علیہ السلام کی نسل سے تھے بحری جہاز کشتیاں اجاد کرنے والے ساحل سمندر پر سنعتیں اور وہاں بزار لگانے والے حتیٰ کہ حروب تحجی کے اجاد کرنے والے بھی یہی پین کی عرب تھے پین کی دراصل نبتی آرامی کہلاتے تھے پین کی نام کی وجہ تصمیع زمانہ قدیم میں یہ پین کی سور التائر کے ساحل پر رہتے تھے سمندر کی تہہ سے موتیے اور جہارات تلاش کرتے اور انہیں جزیروں پر بنے اپنی کالونیوں میں جا کر پروخت کیا کرتے تھے پین کی ہی وہ قوم تھی جس نے کپڑوں کے رنگ مطارف کرائے لال اور جامنی رنگ کے کپڑے کریٹ یونانی جزیرے کبرز سسلی سردانیا اٹلی کے جزیروں کے علاوہ اسپین کے ساحل ون لے جا کر فروخت کرتے تھے اس لیے ان کا نام پین کی یعنی جامنی لال رنگ پڑا یہی پین کی تعمیرات میں ماہر جانے جاتے تھے بڑے مکان اور بالخصوص ستون بنانے میں ماہر تھے ان تمام کالونیوں میں جن میں کبرز کریٹ ترابلس سسلی سردانیا اسکندریا میمپس قادیز کارتیج وغیرہ شامل ہیں سور سڑوں سڑوں میں لبنان ان کا بائی وطن تھا سور التائر کی طرح ہر کالونی میں فین کیوں نے امارات بنائے یونانی اور رومی فن تعمیر بھی فین کیوں سے لی گئی ہے یا یہ کہا جائے کہ یہ فن تعمیر فون کیوں نے اہل یونان اور روم کو سکھائی تھی چودہ سو نوے قبل مسیح میں فین کیوں نے کبرز میں حضب معمول بزار لگا کر اپنی مسنوعات پروخت کرنا شروع کر دی تھی یونانی بادشاہوں میں ایک کی بیٹی وہاں چلتے پھرتے پہنچ گئی فین کیوں کے سردار کا دل اس شہزادی پر آ گیا شہزادی اور فین کی سردار ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے سردار کے دیکھا دیکھی تمام فین کیوں نے اپنی پسند کی خواتین کو بحری جاز میں سوار کیا اور وہاں سے فرار ہو کر سور التائر لبنان پہنچے فین کیچوں کے خامنچیوں کے زیر انتظام تھے اسی لیے سپارٹا اور یونانیوں نے داریوش کے علاقوں پر حملہ کر دیا مجبوراً داریوش نے حملہ کیا اس جنگ میں داریوش ایتنس تک پہنچ گیا تھا لیکن عرضی شکست کے بعد اس کے بیٹے کشیار شاہ نے یونانیوں کو سبق سکانے کا عہد کیا اور تمام عربوں اور ایرانیوں کو اکٹھا کر کے یونانی علاقوں پر حملہ کر کے انہیں حقمانچی سلطنت کا حصہ بنایا ہیروڈس لکھتا ہے کہ خامنچیوں اور یونانیوں کے درمیان جو جنگ کی وجہ تھی وہ پہن کی تھے پہن کی یورپ سے خواتین اغوا کرتے یا پھر ان سے شادیاں کر کے ان کو مختلف علاقوں میں لے جاتے جن میں لیبیائی علاقہ ترابلس اور تیونس کا کارتھیج مشہور ہے بربر قبائل کے لوگ خود کو جببارین کی نسل سے بتاتے ہیں تحقیق کے بعد پتا چلا بربر نسل کے لوگ قدیم پین کی عربوں جو عرب عرم یا آرامی کہلاتے تھے انہی کی نسل سے ہیں جو امالکہ بھی کہلاتے تھے اکثر لیبیائی تیونس الجزائر اور مراکش میں صفید فارم اور گندمی رنگت کے لوگ جا بجا ملتے ہیں اکباب نافے نے جب لیبیائی تیونس اور مراکش پر لشکر کشی کی تو اس وقت بربر قبائل کی ملکہ دیہا قہنہ تھی جو قہنہ کہلاتی کیونکہ وہ مستقبل کے متعلق اطلاعیں دیتی تھی دایا قہنہ بن دیس ثابت قبیلہ جراوہ زناتہ سے تھی اکباب نافے الفحری کو شہید کرنے میں دھیات قہنہ کا اہم کردار تھا دھیات قہنہ انتہائی خوبصورت قاتون تھی سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوالی بھوڑی قہنہ کو حسان بن نومان نے قتل کر دیا قرآن کریم نے انہی کے متعلق فرمایا ترجمہ سورة الفجر آیت نمبر چھے سے آٹھ تک کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے امادیوں کے ساتھ کیا 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 ستونوں والے حرم کے ساتھ جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی قرآن کریم اس قوم کے متعلق اشارہ کر رہا ہے جس طرح قومیات تھی ویسے ہی اس نسل سے نبتی آرامی تھے ملکوں میں پیدا